ہماری قوم کے اندر باشمول پاکستانی دماغ کے اندر یہ سوالات جنم لیتے ہیں اور خافی ارسے سے جنم لے رہے ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت کے اندر گوروں میں اس سلطنت کو کیسے کابو میں لیا اتنی بڑی افواج کے ہوتے ہوئے گورے انگریز سامراج کیسے کامیاب ہو گئے اور یہ سوالات ان کے دماغ میں جنم لینا انتہائی ضروری اور اہم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں علی طلت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایٹی سی امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جنگ اعزادی اٹھائی سوستامن کے وقت ہندوستانی فوجوں کی تعداد تین لاکھ جبکہ گورے فوجوں کی تعداد صرف چاس ہزار تھی عام لوگوں کے بھی بڑی تعداد سامراج کے خلاف اٹھنے والے فوجوں کے ساتھ شامل ہو گئی دراصل یہ صرف ایک کہانی کا ایک رخ ہے در حقیقت ہندوستان کے کئی مفادات پرسٹولوں نے سامراج کے خلاف لڑنے والے ہم وطنوں کو ساتھ نہ دیا الٹا انہیں کچلنے میں استعمار کے آلکار بنتے رہے نوابوں اور مہراجوں نے اپنے نام نہا تخت کی زمانت کے بدلے باغیوں کو کچلنے میں انگریزوں کا ساتھ دیا انگریز کے کاسا لیس نے ان حکمرانوں میں نظامہ خیدراباد سندیا آف گولیار راجہ آف جودپور نواب آف بھوپال اور پٹیالہ سنگھ اور کشمیر کے حکمران قابل ذکر ہیں کچھ مذہبی سکولرز نے جلتی پہ تیل چھڑکا چونکہ ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کو حرام قرار دیا یا نامناسب قرار دے دیا ان سکولر کی وجہ سے بہت سے مقامی لوگ اس جنگ میں شامل ہونے میں ہچکچہت کا شکار رہے جس کی وجہ سے مقامی جنگوں کا اتحاد کمزور ہو گیا اس میں جناب ہمارے گدی نشین پنجاب کے آل موسٹ یا باشمول تمام گدی نشین سر فیرست ہیں اس عمل میں تیسا کردار وہ مقامی فوجیوں نے ادا کیا جنہوں نے اپنے رینگ بڑھانے کے لالچ میں بغاوت سے انکار کر دیا اپنے ہی ساتھیوں کی صفحوں میں رہ کر ان کی جاسوسی کرتے رہے یہ جو ورڈنگ ہے اور یہ جو ہم نے سیلیکٹڈ ورڈز یوز کیے ہیں یہ بک ہے دسپائے اپرائزنگ